مسنون دعاوں کی عادت بنائیے اور خود کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لائیے غیر اسلامی تحذیب کی طرح مائل ہونا نعمت اسلام کی ناقدری ہے نعمت اسلام کے کی کی قدر یہ ہے کہ دل و جان سے اس کی تعلیمات کو اپنایا جائے محمد مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں اپنی کاموں کی تکمیل میں رازداری کی مدد دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا حق ہے کہ وقصرت درود شریف پڑھا جائے تم میرے پاس حسب و نصب لے کر نہ ہو بلکہ نیک عمال لے کر آؤ قیامت کے دن مومد کے عمال نامہ میں خوش اخلاقی سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ ہوگی نیک بننا فض ہے اور اس کے لئے تمام گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے اللہ کو ہمارے اچھے پورے تمام خیالات کا علم ہے ہر نقل و حرکت میں دھیان اللہ کی طرف رہے کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو متوجہ کرنے کے لئے کس قدر آسان عمال سے نوازہ ہے اللہ سے قوی تعلق کے لئے قرآن کی دلاوت مجرب نسخہ ہے علاقہ سے بچنے کے لئے کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں جس چاہس کو دعا کی توفیق ہو گئی اس کے لئے قبولیت کے دروازے کھل گئے مجودہ دور پر اصلاح کے لئے اہلِ اللہ کی سوپت فرضِ عین ہے ظاہر اور باطن دونوں کے سنورنے پر انسان کی اصلاح موقف ہے اس رامت کی تعلیمات انسان کو حقیقی انسان بناتی ہیں قرآن کریم کو ضروری تجوید کے ساتھ پڑھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے